کسی ایسا چودہ جس نے اپنی کتوالی دا نمبر نہیں دیتا فون آیا کہ سخدیف سنگھ تو ہڈے کل ہے میں پولیس انسپیکٹر بولنا میں کہا بھی سخدیف سنگھ میرے کل ہے لیکن اس نے سنوزی کیش کر کے کلیر کر چکے ہیں کہ لگا جنہی سانوں دی لوڈ ہے میں کہا جی دوبارہ ضرورت ہوئی تو میں کسی افیسل میں اقواہ کے سزا پیش کراماں گا میں اس طرح حوالے نہیں کرنا پولیس دے لیکن ایسے وقت میرے کل نہیں وہ چھتی گیا ہوا ہے انہوں نے نہ پتہ لگ جنتے بھی چھتی گیا ہوا ہے رات اور راڑز کے کارٹشاپا مارے اس دے کہہ رکھ تو اگر اپنے انلاس دے کر گیا ہوا سی اس دے پتہ لنال لیا تو انلاس دے کارٹشاپا مارے اللہ سے اس میں transitioned کریں اور ماتا پتہ سراب ہنے گرفتار کیتے ہیں انلاس دے پروار دے سراب ہنے گرفتار کیتے ہیں اج دو ڈیڑ ڈیڑ سال دے قریب بیت گیا جے اج تک اس دے جیوں دے جا شید ہوئے دا پتہ ہوئے اینی کوشش کی تی کوئی مننمی تیار نہیں کتے ہیں اندے کسے نزدیک نزدیک کی پلیس میں شپائی نوجوان نے آکے اندرونی طورتے اینی خبر دیتی کہ اندے بہتی پہل نہ کرو کوئی پہلے پانچار دنے میں شہید کر دیتا گیا اسے اج تک نہیں پتہ لگا اج دس ہزار ہاتھ نے سنگی جنہیں داستوں پہلے ہی سوار شریعہ کارتخ صاحبی شیوات کچھ سما جنہیں در نام رہے دلی والے اندے بہت نزدیکی بچہ جنہوں آج تہائی تین ورے بیت گئے نے کرو پولیس پھڑ کے لے کے کہیے آج تک پتہ نہیں لگا چھتے پچھلے دنے میں پڑھ دی اردی خبر تھے ماندر تا بشواشتاری تکیسن کہ تہائی سال بیت گیا نے پتہ نہیں لگ رہے شہید کر دیتا ہوئی ہے اکسکر کو روز چل دیا ہے کب تو میں نے سریعہ کانپاٹ راک کے سماپتی کرندا پروگرام بنا لے جس دن سریعہ کانپاٹ صاحب رکھنے سے ایک دن پہلا پھر کسی نے کنسل پا دیتی نہیں تو اڈا بچہ جیوں گا بنیا ہوئی پروگرام پھر کنسل کر دیتا اب ہوتا ہوتا ہے جو اے ماتا پتا میں تادی لفظ کہہ سم کہ میر مننو تیرا ظلم ہننا لو کھاٹ سی کیونکہ تُو بچیاں دے یہ ٹکڑے ماوان بھی چھوڑی واپس پا کے وشواش دے دندہ سے کہ تیرا بچہ شہید ہو گیا پر آج او ہے کہ جس ماتا پتا نو کہہ جی تک اے بھی نہیں پتا کہ بچہ ہے بھی کہ نہیں ظلم دے انتہا ہے لیکن میں دوجہ پاک ہمیشہ سنجا کرنا چاہنا کہ قوم اس لئے کیوں کر رہی ہے آپ اس مجھے اختلاف آپ اس مجھے تکراؤ میں کل بھی ایک گل کیسی کہ دشمن با قدی بھی دوش نہیں ہندا جا دشمن ہو گیا تو دوشی وہ دوش کا در آ گیا تو دشمن ہے ہی اس نے کہ ہر پاپ کرنے ہر ظلم کرنے جس نے اسی دشمن من لیا تو جیڑا دشمن بن گیا انہوں فرموڑتا دوشی نہیں ہوتا تو سادہ دشمن ہے ہی دوشنا او دو ہندا ہے جہاں مطر بن کے پرہ بن کے سادہ چہریاں میں سے سادہ نکاب پا کے سادہ نکاب تو کھا کر دائے کہ انگی تیگل نہیں تو دشمن تو دیکھ رہے ہیں کہ اینہ دی موت کی میں کیتی جائے کہ میں ایک باز کیتی سی دشمن قدی نقصان نہیں کر سکدا جنہی دیر او سادہ اندر دی کمزوری نہیں لبدا پاہ صاحب پاہی گرداز جی نے بلا خوبصورت اس گلتے خیال دیتا ہے پاہ صاحب نے دلیل دیتی ہے کہ ان لگے کوئی بھی ہرنہ نو مارنوالا کوئی بھی بطت یہ جنگل میں جا کے اے چاہے کہ میں کسے ہرنوں پھار کے قتل کر دیاں مار دیاں تیگل نہ ممکن ہے وہ نہ داؤڑ نہیں سکدا جنہا ہرن داؤڑ سکدا ان جنگل دبیا بان دیاں کہ کانیاں دا پتا نہیں جنہا ہرن نو پتا تا پھر وہ کمزوری لبدا ہرن دی ایک اندے ہڑے دی آواز پہ آؤں دا ہے اے اندی کمزوری ہے او آواز پہلا کر لیں دا ملک بتا کہ نو ہرن دے دچھے داؤنن دی لاؤڑ نہیں ہرن اپنے اپنے دھوڑی آؤں دے پیس اب دوڑی اکزامپل دن دے لیں تا کہنے جے کوئی چیور مچھیاں پھرن والا کسے دریا کے جا کے کسے ساگرد کنارے جا کے اے سوچے کنار اس ساگردی گرائی وچھال مار کے مچھی نو پھڑ لے اما دھٹو بھی مار کے گل نہ ممکن اسمبک جننی گرائی تک مچھی جا سکتی ہے چیور نہیں جا سکتا جننہ سمہ زیادہ مچھی رہ سکتی ہے اس پانی وچھ چیور نہیں رہ سکتا اس لئے تھاک کے ہار کے واپس آ جائے گا مچھی نو نہیں پھڑ سکتے گا پر سوچ سوچ کے چیوری کے کمزوری لبد ہے جو کہ وہ کمزوری کی ہن دیئے کندی نو تھوڑا جا مار سوڑا ٹکڑا نگان دے ہیں اس کندی نو دریا دے ساگرد پانی وچھ سوٹے دن دے ہیں ہون آپ کنارے بیٹھا ہے تا دے وین میں پہر پانی دے ہیں مچھی آپ پہ کندی ور سوڑی آ دی ہیں سنگر ایک خوشی دکھا لیں جنگتی آپ پہ دکھا رہا ہے کہ سدھی آپ پہ ہی کم لگو رہی ہے میں تو وہ گل کر رہے ہیں وہ مارمجی ترقیب سوچ رہے ہیں بدک ناد بجائے کہ جو مرگ ونا ہے چیور کندی ماس لائے جو مچھی فا ہے تایسا دے حیال میں ہمیشہ دشمن کمزوری لبد ہے دشمن نے سادے وچھ کمزوری لبی کہ انہوں منسٹریاں دا پردہنگیاں دا لسنسوں دا تا انہوں چیرمینیاں دا لالت دے کے آپس وچھ ٹوڑے آ جا سکتا ہے آپس وچھ تکراہو پیدا کیتا جا سکتا ہے بے پچھان کیتا جا سکتا ہے وفادار نو غدار تے غدار نو وفادار بنایا جا سکتا ہے ساڑی کمزوری لب لئے ہیں اس کمزوری وچھ اس نے آپ پاس رہے ہیں یہ سی پردہنگیاں چھڑ دیتی محران اس گلتے ہیں جیڑے سجن آخدہ نے وہ گل کرو دی جیڑی دس میر پیچھے دی تھی جیڑے دس میر پیچھے دی تھی جیڑے دس میر پیچھے دی تھی بردیا ہویا موسم ہے انہوں نے کپڑی نہ پاکو کیوں نہیں اسی بردیا ہے موسم نے اس محل دے اس موسم بچ سانو اسے گل دی ضرورت تھی اس موسم بچ سانو ضرورت ہے آپ سی ایکتہ کر کے مل بیٹھن دے آپ کچھ دن ہو ایک سجن کہنے لگا جی سادے اس تو اگلے قدم کیڑے میں ہے کہ میرے کہے ہو قدم جڑے میں انہوں نے تھی کوئی چلے گا آج تھی ہر کوئی اپنے قدم نشط کر رہے ہیں چنگی ڈالے ہے کہ پہلا ایکتہ کرو مل بیٹھ کے جیڑے بھی قدم نشط کر لاؤگے اگلے قدم ہوئی ہوئے لیکن واق واق قدم تے چلے ہیں واق واق دشا تے تڑے ہیں کلی سفر نہیں جے ہوئی دا میں پشتے جانچی کے ایگزامپل دیتی سی کہ ایکتہ تے انیکتہ وچہ انتر کی ہے گروہ پہلا ایکتہ تو انیکتہ آکھے کہیں نہیں میں پھر ٹکنا نہیں ہے تا سفر ہے ودنا ایکتہ والے کہیں لگے ایک ہیں انیک ہیں انیک ہیں پھر ایک ہیں ایک ایگزامپل دیتی سی آسمان تھے تارے انیک ہندے نے چندر میں ایک ہندے ہیں کہ جس دن اندھیری لات ہوئے اس دن انیکوں تارے اپنے تھوڑی تھوڑی چلملاحک لائے کے اپنی تھوڑی تھوڑی روشنی لائے کے کیول اپنی ہوند درس آ سکتے ہیں وہ کسے مسافر دے پندنوں اجالہ نہیں کر سکتے ہیں ایک یاد رکھے ہو تارے انیکہ نے تارے اسمان دے گگن مندل وچ اسمان دے ویڑے وچ کروڑا دی تعداد وچ نے پر ہر بدقسمت تارے ہو تُس ہی اپنے لئے جیو رہے ہو کیول اپنا آپ دستان لئے کھڑے ہوئے ہو کہ ایسی ہاں کہ جیرے کیول اپنا آپ دستان لئے انیک تا وچ بدل دے نے انہاں تارے ہیں قدیس سنسار اندر تردی تے اجالہ نہیں کیتا اندھیری رات رہندی ہے جو تارے ہندے ہیں بلکہ تارے ہندے ہیں اندھیری راتے ہیں چندرمہ ایک ہندے ہیں ایک تا وچ کوئی اجالا ہے چندرمہ ایک ہندے ہیں سنسار دے اندھیری رات نو چاندنی رات وچ بدل کی رکھ دندے ہیں مسافران دے سفر رکھ دے نہیں جیون تند دی روانگی رکھ دی نہیں او ایک چندرمہ توں ہزارت تاریاں نو چندے ہیں انیک تا دے اندر قدی روشنی نہیں ہندی انیک تا تا سفرانوں اندھیرہ کردن دیئے ٹھیڑے پیدا کردن دیئے کیول اوہ ہوئی لوگ انیک ہندے نے جیڑے اپنا آپ دسن لی چڑھ دے نہیں تارے کین ہیں کیول اپنا آپ دس رہنے ہر تارے دے اندر کچھ چمک ہے پر اوہ چمک اپنے درسان لی اپنا درسان لی اینک درسان لی ہے کہ میں تارہ ہاں کچھ لوگ ساڑے بچ اوہ کیوں نہیں اس گلنوں سمجھ رہے کہ جیڑے اے نہیں محسوس کر دے کہ پوری قوم کسے لمبے سفر لی تری ہوئی ہے پھر دے کھا رہی ہے کہ جیڑے بہت اتارے بن کے اپنے آپ دا پرکتابہ کر لی کہ میں لی درہ میں لی درہ اے قوم درہ موسیقا موسیقی